ہیلو فرینڈز میرا نام ہے محرم عمود کاشب اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ لوگ کو آپ کے اپنے چینل ٹیکنیکل مہنڈی کے اوپر آج میں حاضر ہوں بہت ہی سپیشل ویڈیو کے ساتھ کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ یوکے لیمٹیڈ کمپنی کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں اگر آپ ایمازون سیلس سینٹر یوکے کے اپنا اکاؤنٹ کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے پہلی جو انیشل جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے یوکے لیمٹیڈ کمپنی کی کریشن آج کی اس ویڈیو میں ہم جسٹس کریں گے کہ اس یوکے لیمٹیڈ کمپنی کو آپ کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اپنے پاکستان میں بیٹھ کر اپنے لیپٹوپ کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے اور اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیز ریکوائرمنٹ ہیں نا صرف بتانے جا رہا ہوں بلکہ آپ کے سامنے میں پریکٹیکلی ایک یوکے لیمٹیڈ کمپنی کو سیٹ اپ بھی کروں گا تو اس وجہ سے آپ نے اس ویڈیو کو سکیپٹے کرنا اور دھیان سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہے اگر آپ ایمازون سیلس سینٹر کے اوپر اپنے کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے تین چار مین چیزیں جو ضرورت ہیں جن کو آپ کے پاس ہونا چاہیے یوکے لیمٹیڈ کمپنی کو کریٹ کرنے کے لیے ان میں سب سے پہلے آپ کا ایک ویلڈ ای میل اڈریس ہو دوسرے نمبر بڑھ آپ کے پاس یوکے کا فون نمبر ہو جس کو آپ پرچیز کر سکتے ہیں دوسرے نمبر بڑھ آپ کے پاس یوکے کا ایڈریس ہونا چاہیے جس کو بھی آپ بہت آسانی کے ساتھ پرچیز کر سکتے ہیں تو وہ کونسی ریب سائیڈ ہے کہاں سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں وہ بھی آپ ریب سائیڈ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جن سے آپ اس فیزیکل ایڈریس کو پرچیز کر سکتے ہیں جو نہ صرف بلکہ اپنی یوکے لیمٹیڈ کمپنی کو سیٹ اپ کرنے کے لیے بلکہ اپنے جو ایوازون اکاؤنٹ کریشن ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ لیے یہ مدرگاہ ثابت ہوگے تو چلیے پھر بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے لائپ ٹاپ کی سکرین پر تو ناملی فرینڈ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ایڈریس کو اوپن کر لینا ہے اپنے گوگل براؤزر میں آنے کے بعد یہ دیکھیں www.gov.uk slash limited-company-conversion-register-your-company تو اس ایڈریس کو آپ نے اپنے براؤزر میں اپنے کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ کے سامنے یہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا جس کے اندر آپ کو ساری ایٹ کمیشن مل جائے گی تو اس کی جو کوپس کے لیمٹیڈ کمپنی کو کرنے کے لیے وہ ہے 12 کوپس یہ آپ کے سامنے اظر آ رہا ہے آپ کو کیس جو ہے اور آپ کی جو کمپنی ہے یویلی ان میں ملتا رہے ہیں کچھ اوپس کے ایٹھے کے ادر 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 ہی اپروو ہو جائے گی اب آپ نے اس کے لیے جو ایڈریس وہ کھانا سے کرنا ہے اس کے لیے آپ یہ ڈیفرٹ ویب سائٹس ہیں جن کو آپ گوبل کروم ورد اوپنوں بھی سرچ کر سکتے ہیں جیسے کہ registeraddress.co.uk ہے اس کے علاوہ ایڈریس دون ایک ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ iconoffice.co.uk یہ ویب سائٹ ہیں اس کے علاوہ بہت سی ویب سائٹ ہے جن کے مجھ سے آپ ویرچوڑ یا فیزیکل اڈریس دی سکتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ آپ اور نمبر بھی پر شیئر کر سکتے ہیں یہ ان میں سے جو کچھ رناؤنٹ ویب سائٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نے یہاں پر شیئر کر دی ہیں تو اب ہم آپ پر چلتے ہیں اپنے اس لنک کے اوپر یہاں پر آپ نے اپنی UK limited company کو create کرنے کے لیے register now کے پرم کے اوپر click کر دینا ہے اور اس کے بعد are you starting a new application of course ہم new application start کریں so yes کے option کو select کریں گے اور کریں گے continue یہ جو اوپر لکھا رہا ہے accept register اس کو بھی ہم accept کر رہتے ہیں اب آپ یہ بتا رہا ہے کہ check before you start check before you start we are going to ask some questions your answer will یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ question کریں گے ہم کیا آپ کو answer کریں گے تو ہم continue to question کرتے ہیں اس کے بعد ہے are you able to pay for this application using a credit card or paypal of course ہی ہے continue اس کے بعد ہے are any director person with significant to talk on the company house goal registered اس کے لیے ہمیں no options select کرنا ہے اس کے بعد ہمیں کرنا ہے continue اس کے بعد you will now create a government gateway user id for this company just go to create government gateway user id پر click کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو email address ہے اس کو یہاں پر لگا دیا ہے اور کریں گے continue اب آپ کو ایک verification code آئے گا جو بھی آپ نے email لگائے ہوگی ہم آپ سے جائیں گے اور یہ دیکھیں آپ کو ایک verification code آگیا ہے اس code کو ہم یہاں سے copy کریں گے اور وہاں پر paste کر دیں گے پھر کریں گے confirm ٹھیک ہے email address confirm continue what is your full name یہاں پر ہم اپنا جو full name وہ یہاں پر لگا دیں گے ٹھیک ہے جی continue اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے create a password یہاں پر ہم ایک password جو ہے اس کو select کر لیں گے strong password کو آپ نے یہاں پر choice کر لینا ہے اس کے بعد ہم کریں گے continue یہ دھیان میں رکھیں کہ password جو آپ کا same ہی ہونا چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ government gateway user id جو create ہو چکی ہے اسی طرح سے آپ کو یہ ساتھ ساتھ email بھی کر رہے ہوگے آپ ساتھ ساتھ email بھی آ رہے ہوں گے یہاں سے ہم کریں گے continue you need to set up additional security اس کے لیے ہم continue کریں گے یہ آپ سے پوچھا ہے how do you want to get access code text message, voice call یا authenticator app for smartphone اور tablet آپ استعمال کرنے چاہتے ہیں تو اس میں سے آپ چاہیں میں رہم دلگا authenticator app جس کو آپ google جو اب ہے اس کو بھی use کر سکتے ہیں یا text message والا option بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں continue are you adding a utm mail آپ کریں گے yes continue اس کے بعد جو آپ نے mobile phone خریدہ ہوگا جو purchase کیا ہوگا اس کو آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے یہاں سے phone number لگا دینا ہے اس کے بعد ہم کریں گے send access code اس کے بعد ہم کریں گے continue you have set up additional security continue کریں گے اس کے بعد ہے جی which email address do you want to use for this application یہ کینے جو on that email use کیا ہے اس کو ہم continue کریں گے what is your relationship to the company company director company secretary or agent وزارہ تو آپ نے company director کرنا ہے پھر ہم کریں گے save and continue اس کے بعد وہ پوچھا ہے build the company be a community interest company اس کے لئے ہم کریں گے no ہماری interest company بالکل نہیں ہے اس کے بعد ہم کریں گے save and continue اس کے بعد یہ پوچھا build the company be limited by share or limited by join ہم اپنا جو سب سے پہلا option limited by share اس کو select کریں گے کیونکہ ہم جتنا بھی share ہماری company کا سارے کو on کریں گے save and continue اس کے بعد ہے company name what is the name of company تو آپ نے یہاں پر اپنی company جو بھی آپ set up کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کے جو name اس کے لائے آج ان آپ ہے جہاں پر آپ نے کامپنی کے جو ادریس ہے اس کو انٹر کرنا ہے وہ ڈریس ہوتا ہے اس کو آپ نے پرچیز کیا ہوگا یہاں پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد what is the company registered office address تو یہ آپ کے سامنے address آ جائے گا آپ اس کو checker لیں گے یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے confirm and continue اس کے بعد ایک پوچھ رہا ہے where will the company be registered تو ہم اس کے options track کریں گے England and where save and continue اس کے بعد what is the company's principal place of business تو یقینہ ہم نے جو address purchase کیا ہے اس کو بار بار track کریں گے اور کریں گے save and continue اس کے بعد یہاں پر آپ کے کونٹیکٹ نمبر وہ کونٹیک نمبر دینا ہے جو آپ کا موبائل نمبر جو آپ نے purchase کیا ہوگا اس کے نمبر ہم نے یہاں پر انٹر کر دیں گے اس کے بعد ہم یہ ای میل آرہ ہے ہم نے وہ جو same use کریں اسی کو لگائیں گے اس کے بعد کریں گے save and continue یہاں پہ یہ پوچھ ہے is the new company replacing another business تو یہاں پہ ہم بلکل fresh company start کریں تو یہاں ہم بہت خاصل کریں گے اس کے بعد کریں گے save and continue when will the company start trading on the same day it gets set up save and continue so یہ کچھ ہے in its first three months will the company do any of the following pay interest on any non-bank loans for example a director who has loan company یعنی loan یا royalty payments کریں گے تو ایسا ہم نے پھلکل پھلی کام نہیں کیا loan کریں گے اس کے بعد کریں گے save and continue اس میں یہ کچھ ہے what will the company be doing تو آپ کا جو بھی مقصد ہے limited company create کرنے کا وہ mention کر دینا ہے for example اگر آپ amazon کے لیے اس کو سٹارٹ کریں تو آپ میں ہاں select کرتا ہوں retail اور یہاں پر میں normally option select کرتا ہوں bottom میں جائیں گے اور یہ selector دیں گے other details not in stores tab or mark ٹھیک ہے save and continue check and confirm what your company will be doing ٹھیک ہے اس کے بعد confirm and continue has anyone on this application ever sent a scroll registered form to ask companies house for protection یہ تو پہلے ہم set up کر رہا ہوں اس کے لیے ہم loan کریں گے اور کریں گے save and continue director's details جو کمپنگانر ہے اس کی آپ نے جو ساری details ہیں وہ یہاں پر لگا دیں گی ہیں یہ آپ کی خود کی details یہاں پر یہ پوچ رہے ہیں ہے um والا اس کے بعد آپ کی جو آپ نے اس کے پار Patton اس کے بعد آپ تھی اس کے بعد ہم کریں گے save and continue what is the correspondence address اور محمود کاشم رشید یہ ہم نے جو address پرچیز کیا ہے اسی کو ساپر سیلیکٹ کریں گے ہم کریں گے save and continue what is the home address اور محمود کاشم رشید یہاں پر بھی ہم save وحیے address جو کریں گے جو آپ UK کا ہم نے پرچیز کیا ہے اور کریں گے save and continue یہاں تو پوچھے does محمود کاشم رشید جو بھی آپ کا نام ہوگا want to receive filing reminder yes of course by email of course yes yes کریں گے اور save and continue اس واجہ پوچھے which email address does جو بھی آپ کا نام ہوگا want to use to receive filing reminder تو ہم اپنا جو email address ہے وہ ہم یہاں پر select کر لیں گے اور کریں گے save and continue do you want to add another director بالکل بھی نہیں no کریں گے اور پھر بغ کریں گے save and continue اس کے بعد check and confirm director details جسنی میں آپ نے detail جو put up کیے ہیں وہ دیکھ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ چیک کرنے کھول ہوئی تاکہ وہ آپ کو confirm کر سکیں یہ ساری ساری یہ accurate ہے detail کو ایک دفعہ چیک کرنے کے بعد آپ نے confirm اور agree دو option کو set کرنا ہے اور کرنا ہے save and continue you are about to set up online filing authorization for the company continue do you want the directors to be digitally authorized to file online for the company yes اور save and continue which director do you want to digitally authorized to file online to file جو بھی آپ کا جو اپنے detail put up کھی ہیں اس کو اپنے دوبارہ سے select کرنا ہے اور save and send continue لازم ایس آئیت بارکنی اس کے اجار کمکٹانی کری گا ہوں دلائم کانچہ پیس مددی را ہے گا اس کے بعد یہ آگیا ہے آپ کو شاہر کتے ہیں کرنی کے آگیا ہے آپ کو شاہر کٹ کر لینا ہے اور بعد آپ نے مکاز دیزی محمد کاشوشیر ہم یہاں پر ایک کریں گے ایک سے مراز ہوتا ہے 100% یعنی one share exactly mean 100% of the share save and continue اس وقت جو ہماری company worth ہے اور obviously one pound ہے تو one pound کریں گے اس کے بعد کریں گے save and continue چیک انٹر فرم share owners and share ٹھیک ہے یہ سارے آپ کے details آ جائیں گی آپ کو دیکھ لینا ہے کمی بیشیو دوسطہ change بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے confirm and continue you are about to set up the person with significant control over the company ٹھیک ہے جی continue from your previous answer we know that جو بھی آپ نے company director choose کیا ہے is a person with significant control continue does kashiv have the right to appoint or remove majority of company director yes save and continue check and confirm details of the person control اور اس کے بعد جو آپ نے کنپریم رہی ہے میں ایک کاشو انٹر فائزر کو سارے ٹھیک ہے آپ کے سامنی اس طرح سے آ جائیں گے ان کو آپ نے چیک کر لینا ہے کوئی بھی آپ نے چینک کرنی ہوتی یہاں سے change button پر کلک کریں اور اس کو آپ چینک آسکے ہیں اس کے بعد ہم کنپرم کریں گے confirm where person in control is confirm control of the company save and continue model articles of association اس کو ہم کریں گے اور اس کے آرٹکل کو آپ نے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ان آرٹکل کو آپ نے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو بات لینا ہے دو یو باندو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کیا آپ کو آپ کو شکل کر لینا ہے کیا آپ کو شکل کر لینا ہے آپ کو شکل کر لینا ہے آپ کو شکل کر لینا ہے آپ کے دو کام کے جو اور شر روڈ ہو بھی اس طرح سے آپ سانے مزیر آ جائے گا محمد کاشورشی اس کے بعد آپ سے جو 3 پیس ایفورمیشن اس کے بعد آپ سے یہ تین پرسنرز ایفورمیشن میں وہ پوچھیں گے ٹیلیفون نمبر جو آپ نے پرچیز کی اپنے آپ کے جو لاسٹ ٹیجرز ہیں وہ یہاں پر آپ نے ارادہ گئے اس کے بعد آپ پاسپورٹ نمبر لازٹ ٹیجرز اس کے بعد پاسپورٹ نمبر کے میں لازٹ ٹیجرز کان آف بخت ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم کریں گے سیو اینڈ کٹیلیو اس کے بعد چیک&کنفرم یوں افصل یہ سارے پیلیو افصل پرسنگی جو آپ نے پیلے پروبائیٹ کی گئی ہے وہ آپ سامنے اس طرح سے شو ہو جائے گی اس کے بعد کنفرمی ڈیو اس کے بعد کنفرم کنفرم یوں افصل اس کے بعد ہم انہوں پر سند یوں اپنی افصل افصل اب انہوں پر سند افصل شاید اس کو آپ استر ایسیل کرنسید لانا ہے کنفرم این سند اپلیسید you are about to make a store payment of 12 کھئے جی اس کے بعد before you pay make a note of this company's house submission number تو اس نمبر کو بھی آپ نے بعد save کر کے حرخ کرے ہوں اُس کے بعد klik کریں گے make a payment اس کے بعد آپ کے بات دو option آئیں گے اس طرح سے how do you want to pay credit or debit card یا PayPal تو آپ کے بات جو بھی option ہو تو آپ سریکٹ کرونا کلنا کلار کیلئے میں credit card کو کل کرتا ہوں continue to payment card کا نمبر آپ نے یہاں پہنچ کرنا ہے اس کے بعد اپنے اس کو تیری ایسا 90% بنید extین کی ہوگا اپنے آ PE on z done اس کے بعد aerial filmer اس کے بعد اپنے آپ ن doute کی منتشن کر رکھا اس کے بعد اپنے اس کو پڑھد گئے اس کے بعد باق راشت گیا اس سے بہب الگ کی وجہ لکھا جوифگر اور اس نے دیکھا جا کا مجھوٹا ہے کہا اس کے لئے ہمارے کے لئے اس کے لئے ہمارے کے لئے کامیے کامیے کے لئے اور جناب یہ دیکھیں آپ کے اپلیکشن جو ہے سممیٹڈ ہو چکی ہے اپلیکشن سممیٹڈ تو 24 گھنٹے کے اندر ادر آپ کو پرپرومیشن کا میسیج آ جائے گیا باقی یہ جو فوردہ اپلیکشن کو سیٹ اپ کامپنی اس کے بعد یہ جو دو ڈیٹیلز ہیں جو آپ اپنے پاس نوڈ کر لیں نوڈ کر کے سیر پرک رکھ لیں تو جناب یہ ہے سارا پرسیس اور پرسیجر یوکی لیمٹیڈ کامپنی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے تو لیجئے ایمیل محصول ہو چکی ہے اور ہماری جو یوکی لیمٹیڈ کامپنی ہے وہ اپروو ہو چکی ہے تو آپ بھی اسی میتھڈ کو فالو کریں اور اپنی کامپنی کو یوکی کے اندر اپروو کریں تو میں بھی کہتا ہوں گا آپ لوگا آج ملے ویڈیوز رو پسانے ہوگی تو ویڈیو پسانے ہوگی تو پلیز ملے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چیلیو کو سبسکرائب دارے میں کریں شکریہ اللہ نکھے بڑھ